اور عموماً جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو سزا مقرر کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے لئے صحابہ اکرام کو علاقار کے طور پر منتخب کیا کیا یہ سزا کوئی دائمی سزا ہے قیامت تک آنے والے منکرین کے لئے یا اس کا دارہ کار محدود ہے تو اس نشرت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب تلاش کریں اس سے پہلے کہ ہم وہ نقطہہ نظر بیان کریں جو اس زمن میں عام طور پر مشہور ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے بیک گراؤن کے طور پر پس منظر کے طور پر کچھ چیزیں واضح کر دوں تو پس منظر ہم شروع کرتے ہیں سلائے ہدیبیہ سے آپ کو معلوم ہوا ہے کہ سلائے ہدیبیہ کہ نتیجے میں مسلمانوں کو جو عرصہ امن میسر آیا اس میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علب گرد کے جو ملک تھے ان کو دعوتی خطوط لکھیں اس کے نتیجے میں آپ کی جو دعوتی ذمہ داریاں تھی ان میں خود بخود ہی توسیح ہو گئے اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ذمہ داری تھی وہ آپ کی اپنی قوم کی طرف تھی یعنی جو مکہ میں آباد تھے لوگ جن کو قریش کہا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی رسول کسی قوم میں مبوس ہوتا ہے اس کو دعوت دیتا ہے اتمام حجت کے بعد اگر وہ قوم دعوت قبول نہ کرے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہوا ہے یعنی اس قوم کو عذاب سے دو چار ہونا پڑتا ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنے سے حجرت کی تو آپ کی قوم عذاب کی مستق ہو چکی تھی اور بعد میں عذاب آیا بھی ان پر یہ عذاب پورن کی نہیں آیا اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد رسالت معافی سلم کا جو مشن ہے پہسید رسول اس میں اللہ تعالیٰ نے توسیق کی وہ توسیق یہ تھی کہ چلو اہل کتاب عمر قرآن سے باہر آباد ہے یعنی کہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں آباد ہے ان تک بھی دعوت پہنچائی جائے ان پر بھی اتمام مجد کیا جائے تو اس کا آغاز رسالت معافی سلم نے مدینہ پہنچتے ہی کر دیا تھا یعنی کہ جو اہل کتاب آباد تھے جس میں زیادہ تار یہود کے لوگ تھے مدینہ اور اس کے اردگیت ان کو دعوت پہنچائی اور قرآن چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہود ہوں ان کو بیسیت مجموعی اہل کتاب کہہ کر مخاطب کرتا ہے سورہ مکرہ سورہ آل امران سورہ نساء سورہ مائدہ سب انہی اہل کتاب کے مطلق یعنی ان کا زیادہ تار حصہ انہی اہل کتاب کو دعوت جو دی گئی اس کے بعد ان کا جو رد عمل آیا اور سورہ پھر توبہ میں ان کا فیصلہ بھی کر کے دیا گیا اس کے بعد ایک اور توسیح ہوئی ہے رسولہ سلیم کو جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ جو ہی وہ زمانہ امن میسر آیا سورہ حدیبیہ کے بعد یہ تیسرا فیض کہنے رسولہ سلیم کی دعوت کا آپ نے نہ صرف جو دور کے قبال تھے یعنی جزیر آنمائی عرب کی سرحدوں پر جو قبال تھے تھے وہ اریبیہ کی حدود کے اندر ہی ان کو بھی دعوتی خدود لکھے جو جزیر آنمائی عرب کے اندر اندر تھے ان کو بھی لکھے اور جو جزیر آنمائی عرب کے باہر نیبرنگ سٹیٹس تھیں ان کو بھی اسی طرح کے دعوتی خدود لکھے تو اس extension یا اس توسی کا یہ جو تیسرا فیز ہے اس میں کوئی آٹھ جو سلطنتیں یا ممالک تھے اس وقت آزاد ان کو خدود لکھے گیا تھے اس میں جو مشہور ہے یعنی چھوٹے چھوٹے قبائل کو بھی لکھے گئے لیکن یہ جو بڑے علاقے تھے یا بڑی سلطنتیں تھی انڈیپینڈن تھی ان میں جو نجاز شیطہ شاہ حبش مصر کا جو بادشاہ تھا جو خسرو پرویز تھا وہ ایران یا اس وقت فارس کہا جاتا تھا اس علاقے کو اس کا سربراہ پھر قیسر اس کو رومی سلطنت کا جو اس وقت صدر مقام تھا قسطنطنیہ اس کو بازنطینی سلطنت بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ رومہ کے سلطنت پھر منتقل ہو گئی تھی قسطنطنیہ میں وہ پیچھے روم میں بھی رہے لیکن وہ اس وقت رسالہ سلطنت کے دور میں بازنطینی سلطنت اس کو کہا جاتا تھا لیکن بیسید مجموعی اس کو رومی سلطنت کیونکہ ان کی روڈز جو تھی وہیں سے پھوٹی تھی جس طرح ہم سارے جو وائٹ پیپل ہیں ان کو بعض افرہ گورے بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ عام پور پر جو ہوتی ہے یہ تخصیص رہتی نہیں پھر اس کو عام کہہ دیا جاتا ہے اس لفظ کو یعنی اس کا لفظ کا استعمال عام ہو جاتا ہے یعنی جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے اگر بعد میں وہ لفظ یا اس کا مستعاق تبدیل بھی ہو جائے لیکن وہ اصل لفظ برقرار رہتا ہے اس کے بہرین کے جو کمران تھے منظر بن ساوی ان کو پھر یمامہ کا جو سر پر آتا حوزہ اس کو پھر حارس جو اس وقت دمشق یعنی شام کا علاقہ تھا اس کو بھی علیہ سے خط لکھا اور ایک شاہِ امان آج کل کی جو امانی سلطنت ہے وہ کیونکہ جزیرہ میں عرب ہی کا حصہ تھی تو اس میں بھی جو حکمران تھا چیفر اس کو بھی یہ خط لکھا تو یہ داوتی خطوط بھی تھے اور یہ ان کو اتمامی حجت کے بھی خطوط تھے اگر آپ ان خطوط کا مطالعہ کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جس طرح کی اتمامی حجت صلی اللہ یعنی جو خطوط کے مات کرتے ہیں اس کا کوئی ٹیسٹ کہیں ملتا ہے بلکہ لوگوں نے اصل بھی ڈھونڈ لیا ہے ان کے امطل لکھا جاتا کہ یہ اصل رسول اللہ سلم کی یہ جو مہر آپ کو نظر آتی ہے یہ ان خطوط ہی پر ثبت تھی مہر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لوگوں نے بنا لیے ہیں اس کے تامنیز بھی بنا لیے ہیں تو یہ جو رسول اللہ سلم کی مہر ہے محمد رسول اللہ جس پر لکھا ہوتا ہے یہ انہی خطوط کے بوٹم پہ لائی جاتی تھی کہ رسول اللہ سلم دس خط نہیں کرنا جانتے تھے لکھنا پڑنا تو مہر لگائی جاتی تھی تو اسی مہر کا اکس ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا اکس شکریہ 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 میرا سوال ہے شروع میں کہا اہل کتاب کو بھیجے لیں فارس ایران تو اہل کتاب نہیں تھا دوسرا سوال ایسی ریلیٹڈ ہے اگر اہل کتاب کو نہیں بھیجا تو دمشق اور شام اس طرف چلے گئے اتنی دور تک گئے ہیں تو ایران کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو آپ کھنڈیا لگا تھا جو تو وہ کوریج میں کیوں نہیں آیا دو سوال ہیں اس پر دوسرے سوال میں بات کرنی تھی وہ اس کو تھوڑا سا پار کر لیں لیکن پہلے سوال کا جو جواب ہے اس پر بحث ہوئی تھی کہ فارسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ان کو پہلے کتاب شمار کیا جائے یا ان کو مشرق شمار کیا جائے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کیونکہ وہ مجوسی مذہب ہے یہ کسی پیغمبر ہی کی بگڑی ہوئی شکل کی تعلیمات ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اہل کتاب ہی کا کیا گیا تھا جب یہ ایرانی انقلاب آیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ مجوسی باقی سب کہا گیا تھا کہ آپ بھاگ جائیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے لیکن مجوس کے ساتھ جو مجوسی سے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا تھا میرے ایک ارانی دوست ان سے میں نے پوچھا بھی تھا تو انہیں نے کہا تھا کہ ہم نے اہل کتاب تصور کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ وہ معاملات اہل کتاب والے ہی کیا جاتے ہیں اس پر صحابہ اکرام کے دور میں بحث ہوئی تھی مختلف نقطہ نظر تھے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو اہل کتاب ہی شمار کیا جائے کیونکہ مجوسی جو مذہب ہے وہ کسی پیغمبر کی تعلیمات ہی کی بگڑی ہوئی شکل لوگ انہیں جو بگاڑ دی وہ ہے تو آگے چلتے ہیں عرض کر رہا تھا کہ یہ رسالہ سلم کا جو مشن ہے بحث رسول اور اس کی تک کے لئے رسالہ سلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کیونکہ لوگوں کے لئے دعوت کا مرکز بننی ہے دعوت کی بنیاد بننی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سیئنہ ابراہیم کے مشن میں توسیع کی اس طرح رسالت معاف کے مشن میں بھی یہ توسیع کی یعنی اس کے تین مدارج جیسا میں ارز کیا کہ ایک آپ کی اپنی قوم قریش جو مکہ میں بعد تھی اس کے بعد جزیر النموہ عرب جو سیکنڈ سٹیج اس کو کہہ لیں اور تیسری سٹیج ارد گرد کے جو علاقے تھے نیبرنگ کنٹریز تھے نیبرنگ سٹیٹس تھی ان وہ بھی دعوتی خطوط لکھ یہ سارا جو عمل ہے اس میں کیونکہ بہت سی جہتے ہیں اس میں پھر بہت سے نکتہ نظر وجود میں آگئے ان اقدامات کی انٹرپٹیشن کے معاملے میں اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ تو چلیں اس پر تو اتنی بحث نہیں ہوتی کیونکہ یہ سارے سوروں کے ساتھ مشترک ہے اس کے بعد جو اقدام کیا جاتا ہے اردگرد کے علاقے میں یعنی اسی ملک میں آپ اس کو جزیر ارماء ایرماء کہلیں تو اس میں بھی تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے کہ رسالہ سلم کا جو منصب تھا وہ کیا مکہ تک ہی ملک تک ہی محدود تھا پیسیت رسول کا یا پورا جزیرہ نمائے عرب اس کے ہاتھے میں آتے تھے تیسرا جو نکتہ نظر ہے اس پر زیادہ بحثیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیبرنگ سٹیٹس تھی ان کے مطلق جو اقدامات کیے گئے خود رسالہ سلم کے دور میں بھی اور رسالہ سلم کے وفات کے بعد صحابہ اکرام نے بھی اقدامات کیے ان کی نوعیت کیا ہے تو ہم پہلی دو حیثیتیں ہیں اس پر سورہ توبہ کے مطالق درمیان کافی بحث ہو چکی ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے دو مطالج تھے پہلی دو سٹیج تھی لیکن تیسری سٹیج ہے جو وہیں سے پھوٹتی ہے اس پر آج کی نشست مرکوز ہے تو اس کو اگر اگر آپ ایک ہی لائن میں بیان کرنا چاہے جو یہ پوسٹن میں بھی نوائیا ہے کہ رسول اللہ صلی 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 اللہ سائنس کے رسولوں کے مطابق ہے جو لوگ مذہب سے واقف نہیں ہیں یا رسولوں کے مشن سے واقف نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے رسولوں کے بارے میں اس سے فاملیئر نہیں ہیں وہ اس کی بالکل سیدھی سادھی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم نے بھی صحابہ اکرام کے ان اقنامات کو سوینے کی کوشش کی ہے کہ وہ بدو ایک قوم تھی قبیلوں میں آباد تھی اور ان کا کوئی اس طرح کا سینٹرل سسٹم بھی نہیں تھا ان کو کوئی کمان بھی نہیں تھی تو انہوں نے اتنے بڑے اقنامات کیسے کر دیئے کہ روم اور فارس کی سلطنت کو بھی چیلنج کر دیا اس وقت کی یہ سوپر پاورز تھی پہلا نقطہ نظر جیسا میں نے ارز کیا کہ بلکل پولیٹیکل سائز کے حوالے سے ہے یعنی اس کی کوئی مذہبی توجیہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی انقلاب آتا ہے دنیا میں تو وہ ایکسٹینشن چاہتا ہے اس کی سرشت میں ہوتی ہے اس کی نیچر میں ہوتی ہے کہ وہ ایکسپورٹ ہوں تو جو لوگ اس مشن کو رسالت معاف صلی اللہ صلی اللہ مشن کو ایک صرف محض انقلاب کا نام دیتے ہیں یعنی جسرا دنیا میں انقلاب آتے ہیں اگرچہ یہ کنسپٹ اور یہ لفظ اب اتنا معروف نہیں رہا لیکن دنیا میں جو بڑی تبدیلی آئی ہیں سیاسی طور پر پولیٹیکل ان کے انقلاب کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے تو ان کی نظر میں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں چاہے مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں ان کی نظر میں یہ محض ایک ایکسٹینشن ہے یا ایکس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کے مترادف ہے جو کہ انقلاب کی سرشت میں ہوتا ہے یعنی اس میں پہلے سے انقلاب ہوتا ہے جب بھی انقلاب ہوتا ہے وہ اپنی حدود یا اپنی سرحدیں ان سے باہر نکلنا چاہتا ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے یعنی ایسے ہے جیسے کوئی گلاس بھر جائے پانی کا جگ بھر جائے تو وہ یا نہر بھر جائے تو وہ پھر اپنی سرحدوں سے باہر آجاتی ہے اپنی حدود سے باہر آجاتی ہے وہ جو اپنا پیکر ہے اسے باہر آجاتی ہے تو ان کے نزدیک یہ بحض ایک انقلاب کی توسیع ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے جو دوسرا نکتہ نظر ہے جس کو زیادہ تر مسلمانوں کے ان مفقرین نے اختیار کیا ہے کہ جو نکتہ نظر رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ یہ جنگیں تو ہوئی ہیں ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا صحابہ اکرام نے یہ جنگیں لڑی ہیں یہ تاریخ کے صفات سے مٹائی نہیں جا سکتی یعنی کہ ان سے انکار جو بھی تاریخ سے واقف ہے جو بھی علمی کوئی سوج بج رکھتا ہے وہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جنگیں نہیں ہوئی تو ان کی پھر توجیح یہ کرتے ہیں اس کو کہلیں کہ دفاعی نکتہ نظر وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جنگیں لڑی گئی یہ دفاع کے نکتہ نظر سے لڑی گئی کیونکہ مسلمانوں نے جزیرہ عرب عرب میں تو حکومت ایک قائم کر لی تھی لیکن اس کو ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ یہ ارد سپر پاورز تھی اس وقت وہ حملہ کر ان کو واپس اسی پتھروں کے زمانے میں نہ دکیل دیں تو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جس طرح پری انٹیب سٹرائکس کی جاتی ہیں کہ بجائے کہ پہلے وہ حملہ کریں خودی حملہ کر کے اپنا دفاع مضبوط کر لیا جائے تو یہ دوسرا نکتہ نظر ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاں پائی جاتا ہے تیسرا نکتہ نظر جو زیادہ تر ہمارا روایتی نکتہ نظر ہے یعنی جب تک ہم ایک سپر پاور کے منصف پر قائم تھے ایک ہزار سال تک تو ہمارے اکثر فقہہ کا یا مسلم جو ہمارے علم کلام کے لوگ ہیں ان کا یہ نکتہ نظر تھا کہ یہ جنگیں ہوئی ہیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ اسلام کبھی مغلوب ہو تو اسلام کو غلب رکھنے کے لیے اسلام کو غلب رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی آپ کو قوت میسر ہو دوسروں کو آپ مغلوب ہونے پر مجبور کر دیں یعنی وہ زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن وہ مغلوب ہو کر رہیں گے وہ جزیہ دے کر رہیں گے تو یہ ہمارے نقطہ نظر کافی مشہور رہا ہے مقبور رہا ہے اور اس کے بہت سے دلائل دیا جاتے ہیں ہمارا جو روایتی نقطہ نظر ہے کہ اسلام آیا ہی غلبے کے لئے ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین جو سب سے سپیریت دین ہو وہ مغلوب ہو کر رہے یہ اللہ کو پسند نہیں بات تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو اور سب سے پہلے صحابہ اکرام کو کہ تمہارے پاس اگر قوت ہے تو دوسروں کو کہو کہ یا تو پہلے اسلام قبول کر لیں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کہ جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور آپ مغلوب ہو کر رہنا ہے اور ہمیں جزیہ دینا ہے یعنی آپ زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن مغلوب ہو کر ہمیلیشن کے ساتھ سیکنڈ سٹیٹ سٹیزم بن کر یہ آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو زندہ رہنے کا ہم حق دے دیتے ہیں اس کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس نقطہ نظر کے جو پرچار ہیں کرنے والے وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لئے یہ اپنی بات کی تائید میں قرآن مجید کی آیات ہی لاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو پھر تاریخی طور پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا اقدامت کیے گئے تو جو وہ آیات ہیں اظہار دین کی یا اسلام کے غلبے کی وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید نقطہ نظر کو اگر آپ نے موجودہ دور میں سمجھ نہ ہو تو اس کی سب سے بڑی خوبصورت جو توجیح ہے وہ سینا اب اللہ مدودی صاحب نے کر دی ہے اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں خصوصا جہاد کے مطلق تو آپ کو ان کا نقطہ نظر یا ہمارا جو نقطہ یعنی ہمارا جو روایتی نقطہ نظر ہے وہ ان کی کلم سے آپ کو بڑے اچھ الفاظ میں اور بڑے سادھ الفاظ میں مل جائے گا یعنی انہوں نے اس مقدمے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جہاں بھی ہمیں قوت میں یسر ہوگی ہم وہ علاقہ حاصل کر لیں گے اور اس پر اسلام کا غلبہ قائم کر دیں گے اگر الفرض اگر کہیں نہیں وہ موجود وہ غلبہ تو اس کے لئے جد و جہد کی جائے گی تو ڈاکٹر رسال صاحب برہوم اس کو ایک شیر میں بیان کرتے تھے جو علماء اقبال کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے تو یہ ان دونوں صاحبان علم کا یہ نکتہ نظر لکھا ہوا بھی موجود ہے اور ان کا بولا ہوا بھی موجود ہے تو آپ ان کی تحریروں سے بھی یہ چیز اخص کر سکتے ہیں یہ نکتہ نظر تو پہلے سے چلا آرہا ہے یہ کوئی نیا نکتہ نظر نہیں ہے لیکن انہوں نے موجودہ آڈینس کے لیے اس کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ دلائل کا جامع پہنا کر بیان کر دیا ہے تو ان کی تحریرات میں ان کی تقاریر میں اس چیز کو آپ پا سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں مجیمشور صاحب یہ تو بات صحیح ہے مجیمشور صاحب اور ڈاکٹر عصر صاحب کا مگر آج کل جو آج کل جو میمبر سٹیٹس جو جس طرح سے آج کل ہمارا یونائیت نیشن کے تحت ہم رہ رہے ہیں ایک اپنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی ہے ان کے رونز کے حساب سے تو جو فتح کرنے کی بات تو ختم ہو گئی وہ ہو نہیں سکتے آپ اگر آپ ایک ملک کو لے کر جائے اٹھ کے کسی اور ملک کو لے پھر نہ فتح کر سکتے تو اس کے اس سنی میں تو یہ بات اپلیکیبل اب نہیں ہے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ان کا نظر ہے کہ آگر آپ کے پاس قوت ہو تو آپ بزورے بازو اس کو حاصل کر لیں اگر قوت نہیں ہے تو قوت پیدا کریں تو یہ نکتہ نظر ہے ان کا کہ اگر قوت ہے تو یو این او قرارداد وہ قوت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی اب آپ کو معلوم ہے نا کہ ساری دنیا نے یو این او نے مخالفت کی تھی امریکہ کی عراق پر حملہ کر رہے کی لیکن ان نے کر دیا تو جو قوت کی نفسیات ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتی وہ دیکھتی کہ ہم ہمارے لئے کیا بہتر ہے یا ہم پر کیا فرض ہے وہ وہ کرتی ہیں تو یہ سارے معاہدے یہ سارے کچھ کاغذ کر لیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت ہوگی تو ہم یہ کام ضرور کریں گے اس وقت تک ہم آلت اضرار میں رہ رہے ہیں اس کے لئے قوت حاصل کر رہے ہیں تو جب تک قوت نہیں ہوگی ہم بس قوت پیدا کرنے کی خوشش کریں گے لیکن جو ہی قوت ہوگی اور جہاں قوت ان کا مقدر یہ جو مائٹ رائٹ کا فلسفہ بھی آپ نے بھی ہے میں نہیں بھی ہے تو یہ آپ تو اس کی تائید میں نہیں بھی بات کر رہے نا یہ تو ابھی آپ خالی ان کا نکتہ نظر بیان کر میں تو سب کے نظر بیان کر وں گا میں کسی تائید یا تردید نہیں کروں گا یہ کوئی سوالات ہوئے تو اس کے نتیجے میں بیان ہو جائے ابھی تو میں صرف نکتہ نظر بیان کر رہا ہوں جو معروف ہے میں کسی پر ابھی نہ تنقید کر رہا ہوں نہ کسی کی تائید کر رہا آگے میں المورد کے سکالرز کا بھی نکتہ نظر بیان کروں فرنچ کالونیز نے اور پورٹگیز نے جب قبضہ کیا انہوں نے یہی رول اپلائی کیا کہ وہاں پہ گئے قبضہ کر لیا ان سے کہا اگر ہم چاہتے ہم تمہیں مارے نہیں تو اتنا پیسہ ہمیں ہر سال اپنی ایکانومی سے نکال کے بیش دی رہی ہیں اس کا طاقت کی نفسیات یہی کیونکہ میں نے اس طرح عرض کیا درمیان میں کہ کیونکہ یہ اکنامہ تاریخ کے صفات پر محفوظ ہے تو لوگ اس کی دیفرنٹ انٹرپیٹیشن کرتے ہیں کہ یا کیا وہ طاقت کی نفسیات ہی کا ظہور ہوا ہے یا کچھ اور ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سنت کا نہیں پتا رسول کے باب میں یا جو صحابہ اکرام کو منصر دیا گیا اس کا بھی نہیں پتا یا جو مذہبی ہماری روایت سے یا اللہ یعنی ہماری روایت سے مراد جو مذہب کی پوری کی پوری روایت ہے آپ سہینا موسیٰ سے شروع ہو جائیں پہلے تو اس طرح کے اقدامات نہیں ہوئے انٹرپیٹیشن کرتے ہیں کہ یہ جب کسی قوم کو قوت میں اثر آیاتی طاقت ہوتی ہے تو پھر وہ حدود سے تجاوز کرتی کرتی ہے جو آپ مرضی کر لیں اس کی نفسیات میں ہے مریش صاحب اسلام اچھے آپ نے بتایا کہ طاقت کی نفسیات تو چاہے ہم سپین پہ حملہ کر دیں وہاں پہ جنڈے گھاڑیں یا بے شک سب کانٹینٹ پہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی فرنچ اور پرتیز وہ اس طرح کام کرتے ہیں اسلام کا جو میسج تھا وہ تو ان ڈیفرنٹ ہو گیا تو طاقت کی نفسیات پر بات چلی گئی تو فرق کی ہو اگر ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے ہم نے بھی جا کے لونڈیاں بنانا ہے انہوں نے آکر بھی ایسی طاقت کے بلبوت پہ ہم سے اگر فانانشل اکنام یا سوشل جو بھی انجسٹس کرنا ہے تو اس نقطہ نظر کو سپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے یہ آپ باپ نے ہو دی پاس تاوقت ہے تو میں نے اس کو استعمال کر جو چاہے کرتا رہو تو یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں چاہے کوئی مسلمان کرے چاہے کوئی غیر مسلم کرے یعنی اصول کے طور پر لیکن ہم پھر ہر کیس کو دیکھیں گے کہ اس اقدام کے پیچھے کیا مہرکات تھے وہ تو جب تنقی ہو بھی اس وقت آئیں گے نا ان پر یعنی وہ کس طرح یہ چیزیں ہوئی تھیں لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کا تو پوائنٹ جو بھی ایسے اقتماعات ہیں سو پڑھیں کہ ہم تو ظلم کے خلاف آئے تو آپ کیسے خود ہی جج بنے خود جب ان کے پاس طاقت آتی وہ ہی کام ہو کرنا شروع کر دیتے ہم تو کسی کا دفاع نہیں کر رہے ہم تو صرف اصول کے طور پر بیان کرنے کہ یہ نقطہ نظر رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے جی تار صاحب یہ ڈاکٹر فرار صاحب یا دوسرے لوگ کا یہی نقطہ نظر ہے کہ ہم بزور قوت غلام بنائیں لونڈیا بنائیں تو یہ بھی تو قرآن سے ڈرائیو کرتے ہوں یا سنت سے تو یہ کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں کس آیت سے کہاں سے اس چیز کو ڈرائیو کرتے ہیں ان کی اصل جو بنیاد ہے وہ ان واقعات پر ہے جو رسول کے بعد پیش آئے ان واقعات پہ ہے بنیاد اصل بنیاد ہے لیکن وہ اپنے نقطہ نظر کی تعید میں قرآن مجید سے آیات بھی لے آتے ہیں یعنی اظہار دین والی آیات سورہ شورہ میں بیان ہوئی ہے اور دوسری جبوں پر بیان ہوئی ہے کہ رسول کا جو اس دین کو تمام ادھیان پر غلب کر دے یعنی آیت تو کٹیگوریک یہی کہہ رہی ہے تو ان کا نظر شاہ کوئی اسمان نہیں کر دے اسم نہیں وہ سمپل ان کا نقطہ نظر ہے کیونکہ قرآن میں یہ آیت میان ہو گئی اور صحابہ اکرام نے ایسے ہی کیا اور ہم پر سول کی جو پیر بھی ہے کیونکہ واجب کر دی گئی ہے تو ہم ان کے عصوہ حسنہ کی پیر بھی میں یہ کام کریں گے یہ ان کا سمپل الفاظ میں ساد الفاظ میں ان کے نقطہ نظر کا بیان ہے اس میں بہت سے تفصیلات ہیں آگے اس کا سغرا کبرا کس طرح بناتے ہیں وہ آپ پھر ان کی تحرینیں پڑیں یا تکاریر سنیں وہ تو اس میں ہے لیکن یہ اگر آپ پیراغراف میں بیان کرنا جائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا کہ اس دین کو سارے دیان پر غالب کر دے اور رسول نے ایسے کیا اس کے پاس صحابہ نے بھی ایسے کیا تو ہمارے لئے تو رسول اللہ کی زندگی ہے نا نمونہ ہم نے تو اس پر عمل کرنا ہے اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے یہ ان کا سمپل جو ہے آرگومنٹ ہے تمہیں گے تو یہ اب تک ہم تین نکتہ نظر بیان کر چکے ہیں پہلا نکتہ نظر میں نے کہا بلکل پیورلی پولیٹیکل ہے پولیٹیکل سانس کے حوالے سے دوسرا ہمارے مسلمان مفکرین نے بیان کیا جس کو دفاعی نکتہ نظر کہہ سکتے ہیں تیسرا ہے جو نکتہ نظر روایتی نکتہ نظر تو یہ ہماری امت کے جو اقابر ہیں ان کی اکثریت نے یہی نکتہ نظر بیان کیا ہے اور موجودہ دور کے جو اہل علم ان کے امان نے آپ کو ذکر کر دیا تو اب یہ جو تیسرا نکتہ نظر ہے روایتی نکتہ نظر اس کے بعد ہم دو اور نکتہ نظر بیان کریں گے ان سب کی قدر مشتر یہ ہے کہ اپنی بعد کی تائید میں قرآن مجید کی آیات اور صیرت کے واقعات بیان کرتے ہیں یعنی نکتہ نظر تو ان کا جو بھی ہو لیکن قدر مشتر یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری مرضی ہم نے بس کہہ دیا اپنی بات کو موقع کرنے کے لیے اس کی تائید میں وہ یا تو قرآن مجید کی آیات کوٹ کریں گے یا پھر صیرت کے واقعات کوٹ کریں گے جن میں ظاہر کے حدیث اور آثار بھی شامل ہیں وہ کوٹ کریں گے اور اس طرح اپنا مقدمہ جو ہے وہ بیان کریں گے تو ہم روایتی نکتہ نظر سے بھی تھوڑا سا طرف حاصل کر لیا اس کے بعد جو ایک اور نکتہ نظر ہے وہ ہمارے چھوٹ ایسا پوائنٹ ہے بیچ میں آپ نے ذکر کیا زیادہ اس میں بردے سغیر کے علماء کا نکتہ نظر ہے اگر جو اراب نہیں اراب نہیں ایسا اگر جو بھی جہادی تحریکیں دیکھ لیں باہر مرسگیر سے باہر ان کا سب کا نکتہ نظر یہی ہے ابھی آپ کے حال ہی میں یہ جو عسام بن لادن تھے وہ بھی کہیں سے انسپائر ہوئے تھے اگرچہ انہوں نے فتوے بھی جاری کیے ہیں لیکن ان کا سارا جو استدلال تھا وہ یہی تھا محمود ہمارا جو روایتی فکر ہے وہ کار فرما تھا آپ ایمن زباہری کا نکتہ نظر دیکھ لیں وہ یہی بتوہ دیں گے آپ یہی علماء کی راہ آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ عرب علماء بھی ہیں برزیر کے باہر بھی ہیں یہ اخوان کی ساری تحریک وہ مولانا مدودی کے فکر کی ڈی ٹو کپ یہ شکریہ ہمیں بات بیان کرتے ہوں اس طرح یہ جو سعودی جو ہے یہ جہادی یہ کبھی کبھی منظریان پہ آ جاتے ہیں ورنہ تو ان کو کچھل دیا جاتا ہے جو ان کی خبر ہوتی ہے لیکن یہ وہیں سے آتے ہیں اور افغانستان کی جنگ کے دوران تو یہ نقطہ نظر بہت مقبول ہوا تھا مہنستان کی جو پہلی جنگ تھی رشیہ کے خلاف کیونکہ ان میں سب کی سب کے مفادات اس میں شامل تھے کہ ہم اس جنگ کی اس مذہبی استدلال کو ایک سیاسی جنگ کی فتح کے لیے استعمال کریں تو سب نے اس میں اس گنگا میں ہاتھ دوئے تھے پھر امریکہ بھی اللہ وکر کے نارے لگاتا تھا یہ ایک اور بھی سوالہ تنگال منیک تو محمد بن قاسم اور یہ جو ہیں خالد بن ولید یا دوسرے نہیں نہیں خالد بن ولید تو سابق رام میں ہے سابق رام میں ہے محمد بن قاسم اور محمود کیا یہ بھی اسی کٹیگری میں آتا ہے جس کٹیگری میں جہاں پہ اس نفتہ نظر کو اٹھا کے اور پھر وہ نکل کھڑے ہوئے جنگی نہیں ان کے پیچھے کوئی مذہبی وہ نہیں تھا مقدمہ ان کے پیچھے تو صرف یہ تھا کہ اگر ہمارے مفادات جہاں بھی ذت پہنچتی ہے محمود کو ایک طرف رکھیں وہ تو نوٹے رہا تھا بس اور کچھ نہیں تھا لیکن جو محمد بن قاسم میں اس کا تو یہ تھا یا اس وقت کہ جو اس کے پیچھے وہ تو ایک سپا سلار تھا وہ خود تو اقدامات نہیں کر سکتا تھا اس کے پیچھے اس وقت ایک پوری سلطنت تھے تو اموی سلطنت تو وہاں سے جو بھی حکم ملا تو اس نے تو اس کی پیاروی کی وہ یہ تھا کہ جہاں بھی جس قطعے میں بھی ہمارے انٹریسٹ کو آج کل یہ ترم استعمال کی جاتی ہے ہمارے انٹریسٹ کو جہاں بھی کوئی نقصان پہنچا تو ہم جنگی کاروائے کرنے کا محفوظ رکھتے ہیں تو طاقتور تو پھر چھوٹی باتوں پہ بھی دامت کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی جو سپر پاورز ہیں چھوٹا بھی ان کو نقصان ہو تو وہ ٹریلین کا جنگ کی بجر خرچ کر کے بھی اس اقدام کرنے چلے جاتے ہیں خرچ ہوگا اور کتنے ہوں گے وہ کر دیتے ہیں تو یہ ایک لیدہ سے وہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے انٹریسٹ کو جہاں بھی نقصان پہنچایا جائے گا ہم اقدام کریں گے محمود غزمی تو بالکل لٹے رہا تھا اس کا کوئی تلق جہاد سے نہیں ہے وہ آپ لوگوں نے بنا دیا ہے کوئی تلق نہیں اس کا جہاد سے یا اس سے شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات تکلیف کا باعث ہو لیکن یہ حقیقت ہے یہ تو ہم نے مطالعہ پاکستان کو بھرا ہے اس طرح کی لطیفوں سے لیکن ان کی حقیقت بس یہی ہے انہوں نے اس میں تو مجدوں کے بھی نہیں چھوڑا ہے جہاں جہاں اس کو پیسے نظر آئے بس وہ واقعی ہے آپ کی بات سے اگری بنا بھی ہوئی ہے یہ ہے کہ وہ لٹے رہا تو اس وقت فرمائیے اللہ مہ اکبال بھی بڑے امپریس تھے اللہ مہ اکبال چاہے جو بھی امپریس ہو میں تو آپ کو بتا دیئے تو اب تک ہم جو لکتا ہے نظر تین ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہ کیا ہے دوبارہ ذہن میں تازہ کرنے ایک پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے پھر ایک پیور پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے دوسرا دفاعی نکتہ نظر کے حوالے سے اور تیسرا جو ہمارا جو اکثریت کا نکتہ نظر تھا اور رہا ہے موجودہ دور تک وہ یہ ہے کہ اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے اور اس نے غلبہ حاصل کرنا ہے اور یہ ہماری دینی ذمہ داری کہ اس کو غالب کریں کیونکہ مدودی صاحب نے اور ڈاکٹر سرار صاحب نے اس چیز کو فریضوں کے بعد ایک فرض قرار دے دیا تھا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ فرض ہے اس طرح اگر آپ اس کام کی جدو جہد نہیں کرتے اسلام کو غالب کرنے کے لیے تو آپ ایک فریضے سے کوتہ ہی کر رہے ہیں تو یہ ان کا نکتہ نظر تھا اس کے بعد سمجھا نہیں میں نہیں اسی کا جی اسی کا ایک اظہار ہے کہ ہمیں اگر قوت ملے گی تو ہم یہ کام کر دے گی اگر قوت نہیں ملی تو قوت حاصل کریں اسی لیے آپ معلوم ہے کہ اس طرح جو مذہبی لوگ ہیں وہ کوئی بھی ناریاست کو تسلیم کرتے ہیں نہ اس طرح اس کی عملداری مانتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے تو اس کی بڑی بوا بوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ اسلام بمد کا نام دیا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ یہ تو مسلمانوں کے مشترکہ میراس ہے اگرچہ ہماری حکومت نے یا ریاست نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا ہے لیکن یہ ساری امت مسلمہ کی یہ میراس ہے تو جب بھی چاہیں گے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی بڑی بوا کرتے ہیں اگرچہ حکومت کو مانے یا نہ مانے اس کے خلاف سبل نافرمانی کی تحریک بھی چلا دیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کام کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہ اسی کا ایک پرتو ہوتا ہے اب ہم اس نشست کے باقی حصے میں المورد کے دو سکالرز جو ہیں ان کی ارعاق دیکھیں گے کہ وہ اس چیز کو یعنی صحابہ اکرام کے جو اقدامات ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے جنگی اقدامات اس میں سب سے پہلے ہمارے مخترم مقرم جناب ڈاکٹر ریحان احمد صاحب یوسفی المعروف ابو یعیہ ان کا نکتہ نظر دیکھتے ہیں ان کا نکتہ نظر ہے کہ یہ جو اقدامات تھے روم اور فارس کے خلاف روم اور فارس کے خلاف اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ سپر پاور تھی اور یہ نشانی تھی پاور کی اور ان کے خلاف اگر کامیابی حاصل کر لی گئی یا کر لی جائے تو باقی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے وہ سرندر کر ہی نہیں تو ان کے نکتہ نظر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کام ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تقوینی طور پر کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے وہ سورہ نور کی جو آیت ہے آیت استخلاف اسے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کیا آیت ہے اس کو کہیں ہی آیت استخلاف جاتا ہے اس ویسے کہ اس میں اللہ تعالیٰ صحبہ اکرام کو یہ بشارت دی ہے کہ زمین کی جو خلافت ہے آپ کو ملنے والی ہے تو اس میں میں وہ پڑھ دیتا ہوں ترجمہ اس کا سورہ نور کی جو آیت استخلاف ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنائے جو اس سے پہلے گزرے اور ان کے اس دین کو مکن کرے گا جس کو ان کے لئے پسندیدہ ٹھہر آیا اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد اس کو امن میں بدل دے گا وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو ذہر حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی تکمیل کے لئے خود ہی تکوینی طور پر ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ یہ چیزیں مقوب وزیر ہوگی اس کی میں تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں جیسا میں نے ارز کی کہ یہ سب مانتے ہیں کہ صلی اللہ نے خطوط لکھے غیر مسلم بھی مانتے کہ عرد کے علاقوں کو خطوط لکھے اور اس کے نتیجے میں پھر جنگیں بھی ہوئی یہ بھی سب مانتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو تو ارحان آغاز جو ہوا وہ سپر پاور کی طرف سے ہوا جنگوں کو تاریخ سے تھوڑی سی جسپی ہے یا سورہ توبہ کے مطالعے میں نے اس کے اشارات بھی کر دیئے تھے اور بعض حد تک اس کی تفصیل بھی کر دی تھی کہ رسالہ سلم نے جو خطوط لکھے اس کا ردی عمل آیا کہیں سے اچھا ردی عمل آیا یعنی مقواصس نے آپ کے جو نامہ پر تھے آپ کے جو سفیر تھے ان کا اکرام کیا توفے بیجے ساتھ آپ کے نامہ بوارک کی تقریم کی لیکن یہ کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کر سکتا میرے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اس کے بالمقابل ایران کا جو حکمران تھا خسرو پرویس کسرا ان کا لقب تھا جس طرح نمرود یا فیرون یا القابہ تھا یعنی کہ اس ڈینسٹی کے یہ تو القابہ ہے کسرا جس کو کہا جاتا ہے لیکن اس کا اصل نام جو سوقت کسرا تھا اس کا نام خسرو پرویس اس کو جب خط لکھا تو اس نے آپ کا نام مبارک جو تھا وہ چاک کیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اپنے گورنر یمن کے گورنر تو یمن ہمیشہ سے یہ ایرانیوں کا حلیف رہا ہے اور آج تک ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یمن میں یہ ایران کی پروکسیز موجود ہیں وہی یہ جنگ کر رہے ہیں یہ جنگ میں ملوث ہیں تو اس نے اپنے گورنر بازان کو اس وقت جو یمن کا گورنر تھا اس کو کہا کہ اس کی اتنی جرت کہ اس نے ہمیں خط لکھا اس طرح اس کو قید کرو اور فوراں ہمارے حوالے کرو لیکن حضور نے جو ہی اس کا جواب آپ تک پہنچا تو آپ نے کہا کہ اس کی سلطنت کے پرزے پرزے ہو گئے انہیں آپ نے پہلے ہی پیشنگ ہوئی کر دی تھی اور ایسا ہی ہوا اس کے بعد اس اس کی جو سلطنت ہے وہ پارا پارا ہو گئی اور جو بازان تھا اس کو بھی تو وہ بھی اپنے ارادے سے باز آ گیا ملکس نے اسلام بغول کر لیا اس طرح رومی سلطنت یا بازانتین سلطنت اس وقت جو تھی اس کا جو حکمران تھا ارکب ان کو کیسر کہا جاتا تھا آپ کا معلوم ہے کہ جو رومی حکمران تھے ان کا سیزر یا کیسر ان کا لقب تھا اس طرح ان کا کس را تھا تو اس وقت کا جو کیسر تھا وہ ہرکب یا ہرکلس وہ تھا اس نے بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا بلکہ حضور نے جو چھوٹے چھوٹے وفود بیتے تھے یہ شامی سرحد یہ قریب جو عرب آباد تھے اہل کتاب کے قبائل آباد تھے ان کے لئے تو وہاں جب مسلمان گئے تو مسلمانوں کا ایک داوتی جو مشن تھا اس میں سے لوگ قتل کر دیا اس کے بعد شرجیل نے آپ کا جو صفیر تھا جو اس کے پاس گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا تو یہ ایک طرح سے علان جنگ تھا ان کی طرف سے اسی زمن میں پھر جنگ موتا ہوئی اسی زمن میں پھر نزویت تبوک ہوا یعنی وہ جنگ تو نہیں ہی تبوک کی لیکن جنگ موتا تو ہوئی اس میں سینا خالد بن ولید نے پھر داد شجاعت دیا اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کو بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے اور بحفاظت ان کو مدینہ واپس لے آئے تو یہ سارا پس منظر یعنی کہ ریحان صاحب کے بقول کہ انیشیئیٹیو یا اگریشن یہ ان کی طرف سے ہوا تھا یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا مسلمان تو پس سادہ ان کو دعوت دینے کے لئے گئے تھے لیکن انہوں نے اس طرح کے اقترب کر دی اور اس دور میں کسی سفیر کا قتل بلکہ آج کل کے دور میں اگر سفیر کو اس طرح قتل کر دیا جائے تو اس کا بقول یہ جو کاروائییں ہوئی ہیں یہ اسی اگریشن کے نتیجے میں ہوئی ہیں لیکن تقوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے سارے حالات مسلمانوں کے لئے سازگار کر دیے کہ ان کو یہ ساری اخلاق کی جو چیزیں سی وہ میسر آ جائے آگئی اور اللہ تعالیٰ کے نصرت بھی ان کو میسر آگئی یہ یسر صاحب ریحان صاحب کوئی معمولی بات نہیں سمجھ جائی کہ آپ اس ٹکیٹ کر رہے ہیں جا کے کسی اور وہ ریکٹ کرے گا نہیں نہیں دعوت پہنچائی تھی یہ دعوت تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں کسی زلطنت کو کہ کنورٹ ہو جاؤ ورنہ زیاد ہو پہلے برحلے میں تو صرف دعوت ہی دی لیٹر کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ جنگی اقدام کریں گے پھر ہی کریں گے گرائشن تو پھر آپ کی طرف سے ہوگی لیکن اگرائشن سے پہلے اگرائشن کوئی اور کر دے تو پھر تو آپ اخلاقی طور جواز مل جاتا ہے کہ آپ کاربھائی کا حق محفوظ رکھ کسی وقت بھی کر سکتے اس کا مطلب ہے اگر اگر ایران والے بادشاہ نے اس لیٹر کو پھاڑ کے دیا اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا جائیں آپ یہاں سے تو کیا پھر وہ انگریشن میں کاؤٹ ہوتا نہیں وہ پھر نہ نہ ہوتا اس نے تو اس سے بڑھ کر یہ کہا بازان کو پکڑو اور اریسٹ کر کے میرے اس میں دربار میں حاصل کرو اس کی یہ جرت کیسے ہوتی آپ کی سلطن کو چیلنج کر دے اور آپ کو اگنور کر دے لیکن شرجیل اسی لیے حضور نے یہ تبوک تک کہا کیوں گئے تھے کہ ان کی طرف سے اگریشن کا ہر وقت خدشہ رہتا تھا تو حضور ان کو اطلاعات یہی تھی کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں وہ حملے کو روکنے کے لیے گئے تھے لیکن پھر حملہ ہوا نہیں جب انہوں نے دیکھ تھی کہ یہ تو پورا عربی امد آیا ہے تو انہوں نے پھر اس سے باز رہے اس رگ اگریشن ہوتا پہلے سے تو پھر تو وہ تبوک ہو جاتی نا جنگ موتا بھی جو ہوئی وہ بھی یعنی لیکن آمنے سامنے آ گئے تھے وہ تو حضور نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پندرہ لوگ انہوں نے قتل کر دیئے اور شرجیل نے سفیر کو قتل کر دیا گیا تو ان کو مزید حوصلہ ہوگا اور جو حوصلہ ان کو پھر ہوا تبوک اسی وجہ سے سفر تبوک کرنا پڑا تھا میری ذہن میں یہ تھا کہ تبوک کا سفر ٹھیک ہے حالات تو وہ تھے لیکن شاید ایک ٹیسٹ بھی تھا مسلمانوں کے لئے کے منافق کو اس میں ٹیسٹ ایسے ہی بس کر دیا کہ ایک ڈمی کر کے مقدمہ بنا اور اس کو کہا دیا کہ اس کے لئے ایک پوری فضاء تھی اس لئے در گئے تھے لوگ یہ تو باخراب ہو گیا یہ سپر بارور کے ساتھ ٹکل لینے جا رہے ہم تو مارے جائیں گے کچھ لیں جائیں جاؤ رہا تھا کہ جو نہیں ہو میں سی کہہ رہا تھا کہ تقوینی طور پر یہ بھی سمجھا دیجئے گا تقوینی طور پر ہوتا ہے کہ آپ اپنی پلاننگ نہ کریں کوئی یعنی آپ کے ذہن میں جو کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ غیب باننا طور پر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے عالم غیب سے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے یعنی آپ نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی آپ نے کوئی اس کی پلاننگ نہیں کی آپ نے کوئی جد و جہن نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عالم غیب سے حقوق زیر ہوگی خود بخود یعنی اس کے بھی عوامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عوامل خود پیدا کرتے ہیں لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے اس کو تقوی نہیں کرتے اس لیٹر کے جو نبی میں لکھا تھا سمری بتاتیں کہ کیا تھا سمری اس میں یہ تھا کہ میں رہا جب غاملی صاحب کا نظر بیان کریں کہ تفصیل سے آ جائے گا وہ اس کی توجہی کرتے ہیں وہ پھر آپ کو وہ عبارت بھی اس میں محسوس ہوگی ہم مہاد صرف کر لیں صاحب لیٹس اگر آج کے دور میں دیکھا اگر کوئی چھوٹی سلطنت اٹھ کے کسی سپر پاور کو کچھ انوائٹ کرے اور ان کو کہ یہ میری بات چھوٹی سی ملک کی وجہ سے امریکہ جیسے بڑے ملک کو ایک اگریشن نہیں کسیل کیا جائے گا تو امریکہ تو ایک چھوٹے سے ملک میں اور ایک اللہ کے رسول میں فرق ہوتا ہے کہ وہ میں دنیاوی رحاظ سے بات کر رہا ہوں تو نیچرل سی بات ہے تو اگر کرتی ہے تو وہ پھر بھوکت لے گی لیکن یہاں تو اللہ اور اس کا رسول کھڑے ہیں بالمقابل وہ تو پھر نقصان نہیں بھوکت نہیں دیں گے پھر تو ان کو نقصان دوسروں کو بھوکت ہونا پڑے گا یہ فرق ہے تو اس سے ایکشلی اللہ تعالی کا ہونا اور اللہ تعالی کا رسول کے ساتھ کھڑی ہونا سبت ہوتا ہے یعنی دنیاوی طور پر یہی ہونا تھا اگر اللہ اور اس کا رسول نہ ہوتے تو وہی اس کا انجام ہونا تھا جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے جس کی طرف آپ نے شرح کیا لیکن ایک طرف اللہ اور اس کا رسول کھڑا ہو اور اللہ نے خود سمجھ داری دی ہو کسی گروہ کو کہ آپ نے یہ کام میرے بہار پر کرنے کرنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پھر تو تاریخ میں ایک انہونی چیز ہو گئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دو سپر پاور کے پرزے نکل کے چیز آ رہی ہے کہ قانون نے حجت ہی اپلائے ہو گیا میں نے سکھ کیا کہ نکل نکتہ نظر تفصیل سمجھ لیں تو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے آگے چلیں تو یہ چار نکتہ نظر ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس پر ان پر ابھی میں کوئی بحث نہیں کی ان پر کوئی تردید یا تنقید نہیں کی جو پانچ نکتہ نظر ہے وہ جناب جبید امس غامدی کا نکتہ نظر ہے اور انہوں نے اس نکتہ نظر کو ابھی حال ہی میں قانون تمام حجت جو ان کی سیریز ہے اس میں بیان کر دیا ہے تو اگر کسی کو تفصیل جاننی ہو تو اس کی غالباً جو اس کے اپیسوڈز نمبر ٹویل ٹھرٹین فورٹین ٹھرٹین ہے یہی دیکھ سن لے دیکھ لے تو ان میں انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے اور المورد کے ایک اور سکولر ہے امار خان صاحب ناصر انہوں نے کتاب لکھی تھی چند سال پہلے جہاد ایک متعلیہ تو انہوں نے اسی نکتہ نظر کو اس دور کی تاریخ اور اس دور کی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں جس میں وہ خطوط بھی ہیں رسول اللہ سلام کے وہ ایک جگہ جمع کر دیے ہیں وہ میرے پھر پاس کتاب موجود ہے اگر کسی کو شوق ہو دیکھنے کا وہ دیکھ سکتا ہے لیکن یہ غامدی صاحب کے جو لیکچرز ہیں یہ تو رہے ہیں اتماع حجت کی جو اکسات ہیں بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو ان میں یہ تفصیل دیکھی جا سکتی ہے تو اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں بیس منٹس میں ہمارے پاس ہے ان کا نقطہ نظر ہے کہ یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ رسال اللہ سلام کے مشن کی تین سٹیجز تھی ایک اپنی قوم کے لیے دوسرے جیسے رمہ عرب کی جو لوگ تھے ان کے لیے اور جو تیسری تھی ان کی ایکسٹینشن یعنی دوسری ایکسٹینشن کہیں یعنی تیسرا مرحلہ اور دوسری ایکسٹینشن وہی تھی یہ جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں ان کو ان پر بھی اتمام حجت کر دیا جائے اور حضور نے یہ سلسلہ چھے حجری سے شروع کر دیا تھا یہ وفود بیچ کر اور خطوط لکھ کر یعنی مقاعدہ خط لکھے گئے تھے تو ان میں ان کو اسی طرح دعوت دی گئی تھی اور ان میں زیادہ اہل کتاب تھے یعنی اگر آپ اس جو خطوط تھے ان پر نظر دوڑائیں تو ان میں زیادہ اہل کتاب ہی ہے یعنی مجوسی فارس میں ان کو میں نے شروع میں ارز کر دیا کہ ان کو بھی اہل کتاب مانا گیا پھر یہ رومی یہ تو ہے یہ اہل کتاب تھے مازنتینی پھر آپ دیکھ لیں مقوسس جو تھا شاہ مصر وہ بھی عیسائی پھر نجاشی دیکھ لیں حبشا کا وہ بھی عیسائی پھر اس طرح ان کی جو چھوٹی چھوٹے ان کے زیر اثر ریاستیں تھی اس طرح میں نے کہا یا امامہ میں یا امامہ میں تو یہ بھی سارینی کے زیر اثر تھی یا ایرانیوں کے زیر اثر یا یہ رومیوں کے زیر اثر تو وہ یہ کہتے ہیں عامدی صاحب کہ یہ جو ان پر خطوط لکھے گئے یہ بھی اتمامی حجت ہی تھا ان پر اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک خط سے کیسے اتمامی حجت ہو گیا تو اس کی جو تفصیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چھے ہجری سے تقریباً شروع ہوا معاملہ اور یہ نو ہجری تک گیا تو تین سال کا عرصہ ان کو دیا گیا تھا کہ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہیں ہم سے کسی چیز کی حقیقت پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں لیکن ان تین سال کے عرصہ قدران ان پر اتمام حجت ہو گیا تھا یعنی اس کا آغاز تو خطوط سے ہوا لیکن جس طرح جزیر ارمائے عرب کے اہل اکتاب کو محلت دی گئی کتنی لمبی چھ سات سال کہ وہ سمجھیں دلائل کو جانے اور اگر کوئی اشکال درپیش ہو تو اس کو سمجھ لیں لیکن اس کے بعد پھر اقدام ہونا ہی ہونا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں جو ہم نے ابھی اس کا مطالعہ مکمل کیا ہے اس میں جو اقدام کا حکم تھا وہ جمع کے سیگے میں ہے یعنی کہ وہ پورے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا گیا حسی صلی اللہ سلام وہ تو تھا ہی لیکن صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ تم نے اب شہادت کی ذمہ دار یدا کرنی تم نے اب اتمام حجت کے بعد اس سزا کا نافذ کرنا ہے جس طرح جزیر اکرام کے حضور نے جو علاقہ متین کر دیا تھا یعنی حضور نے ایک قسم سے یہ ان کی جو حدود تھی صحابہ اکرام کے اکرام کی وہ بھی متین کر دی تھی خدود کی شکل میں یعنی اس سے باہر نہیں جانا تو اس میں رسول اللہ کی تصریحات موجود ہیں کہ جب تک یہ جو حبشہ کے لوگ ہیں یہ تمہارے خلاف اکتام نہ کریں تم نے بھی ان کے خلاف نہیں کرنا پھر ترکوں کے مطلقہ تھا کہ اگر یہ ان کو نہ چھیڑنا تم سے اگر پہلے جنگ میں پہل نہ کریں تو ان کے پاس نہ جانا ان کو کچھ نہ کہنا تو یہ حضور نے یہ آٹھ جو خطوط لکھے بڑے بڑے علاقے کے سربراہوں کو تو حضور نے خود ہی وہ دارہ کار متین کر دیا تھا یعنی جس طرح یہ ظہرہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کیا ہوگا کہ جس طرح یہ ام القرآن کا ایک دارہ تھا پھر اس کے بعد جزران مارب جزران مارب کا ایک دارہ متین تھا اس طرح ان آٹھ سلطنت وں کو نام لے کر نوا کر اس اقدامات کا دارہ بھی متین کر دیا تھا تو میرا خیال ہے کہ جو اس انڈیا کیوں شامل نہیں ہے میں تو ارز کیا کہ اس میں ٹرکی بھی شامل نہیں تھا جب تک کہ وہ پہل نہ کریں اس میں ہبشا بھی نہیں تھا جو کہ ساتھ میں تھا وہ بھی شامل نہیں تھا جب تک کہ وہ پہل نہ کریں تو حضور نے یہ خود دارہ کا متین کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر صحاب اکرام نے رسول صلی اللہ کے بعد پہلے تو سینہ ابوبکر کے دور میں ان کو جو صورتحال اندرونی طور پیش آگئی تھی جو عرب ہی میں پیش آگئی تھی بہت بڑے دمانے پر ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کی سرکوبی کی اور ان کو موقع نہیں ملا کہ جو کام تھا جو حضور نے یا اللہ تعالی نے ان کے ذمہ لگایا تھا اور بڑی تصریح کے ساتھ یعنی پن کونٹ کر کے بتا دیا تھا کہ ان ان لوگوں کے پاس ہی جانا ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کی کرام کی حدود تھی کہ کن لوگوں پر آپ نے اسی اتمام حجت کی توسیع کے نتیجے میں یہ اقدامات کرنے ہیں تو یہ ان جنگوں کی حقیقت ہے تو اس میں جس طرح جو قریش کو سزا دی گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی گی جس طرح جزیر عرب کے منکرین کو سزا دی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دی گئی اس طرح ان آٹھ سلطنتوں کے جو حکمران تھے ظہرہ کے اس عزمانے حکمران ہی ہوتے تھے جو فیصلے کرتے تھے یعنی عوامات الناس کو پوچھا بھی نہیں جاتا تھا اس طرح کا ریفرینٹم یا غوٹنگ نہیں ہوتی تھے کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو جو باشا کا فیصلہ وہی عوام کا فیصلہ ہے تو مسلمان بلکہ کہتے بھی تھے کہ اگر تم ایک اعتراض ہے تو تم پیچھے سے ہرچو ہم خود ہی لوگوں سے بات کر پوچھ لیتے ہیں تو ان کو بلکہ اسی فیصلے کی جو اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے زمن میں کیا تھا کہ ان کو اقدامی طور پر اجازت دی گئی تھی کہ تمام حجد کے نتیجے میں ان لوگوں پر سزا نافذ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کر دی سینہ عمر کے دور سے شروع ہوئی اور تقریبا پھر سینہ زیرے دست آگئے اس کے بعد جو ہوا اس کی نہ کوئی ذمہ داری صحابہ اکرام پہ ہے نہ اللہ کے رسول پہ ہے اور نہ خود اللہ پہ ہے اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ اتنے بڑے اقتامات کے نتیجے میں ہوئی جاتی ہے یا اگر ہو بھی گئی تو پھر اس کا مسلمانوں نے خمیازہ بھی یعنی کہ آپ نے مختلف واقعات پڑے ہوگی تاریخ میں اگر کسی عبادت گا کو نقصان کوئی پہنچ جا تو مسلمانوں کے صرف صلاح نے کہ اس کے نتیجے میں میری نا کار دی جائے یا مجھے تیر مار دیا جائے تو یہ انہوں نے سٹینڈرڈ بھی سٹ کر دیئے تھے یہ ہمارا جو کام ہے صرف اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یہ ہلاقہ ہمیں رسول نے متین کر کے بتا دیا تھا کہ یہاں تک تم جا سکتے ہو اور اگر آپ تاریخ پڑھے تو ایسے ہی ہوا جب تک آخری صحابی باقی تھے تو مسلمان ان علاقوں سے باہر کبھی نہیں گئے اور حضور کی تصریحات بھی موجود ہیں کہ ان علاقوں سے باہر نہیں جانا تو یہ میں نے مختصر طور پر یہ پانچ نقطہ نظر بیان کر دی ہیں ان کی ظاہر ایک تفصیلات ہیں اور میں نے اشارات بھی کر دیئے کہ کہاں سے آپ کو تفصیلات مل سکتی ہیں تو میں نے کوئی نہ کسی کی تردید کی ہے یعنی اس پر ابھی تنقیہ کا کام ہونا ہے یہ نقطہ نظر ہی ہے اس پر ان لوگوں کو شوق ہے آگے بڑھیں اس کی تحقیق کریں اس کی تفصیلات جانے کی کوشش کریں میدان کھلا ہے تو اس کی تنقیہ کریں اس سے مزید چیزیں نکر کر سامنے آئے گی یہ سلام ہونے کے بعد قرآن کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جب کم ہو جائے گا تو آگے دین پھلانے کا سلام کیسے ہوگا وہ صرف دعوت پیور لی دعوت اس میں کوئی جنگ ایک نام نہیں کہے جائے گا پیور لی دعوت ہوگی وہ صحابہ اکرام کی ذمہ داری بھی اور بنی اسماعیل کی بحثیت مجموعی ذمہ داری وہ بیان کرتی دعوت اور صرف دعوت لیکن علماء کے خلافات ہیں کئی کہتے ہیں کہ آپ بنا لیں کوش بنا جہاد شروع کرتے ہیں وہ وہ وہی سے پھوٹتا میں نے دورز کر دیا وہ روایتی نکتہ نظر سے وہ چیز پھوٹتی ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیونکہ یہ کیا تو ہم تو ان کی پیار بھی میں کر رہے نا کیونکہ ہمارے لیے رسول اللہ کے سیرت ہے وہ نمونہ ہے تو کیا شروع میں کہ اس کو اس طرح دیکھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کام کر دیا اور آیت پڑھتے ہیں لکت کان لکن فی رسول اللہ اس وطر حسنہ تو کہتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ فرض ہے ہم کیوں نہ کریں گے وہ تو کہتے ہیں رسول کے ساتھ بلکہ یہ وفاداری کی نشانی ہے کہ جو انہوں نے کیا آپ بھی وہ ہی کریں ورنہ تو آپ وفادار نہیں ہیں رسول نے کچھ اور کیا آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ تو بے وفائی کر رہے ہیں وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں اور کیا یہ دعوت کا احتمام کرنے حکم ہے کھل اس کا اس ہر دبقے کی ذمہ داری بیان کر دیں گی ایک فرد کی ذمہ داری کیا ہے ایک علماء کی ذمہ داری کیا ہے ایک مسلم سٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے اس کی میں مثال سیمپل سی دے دیتا ہوں یعنی کہ وہ آپ ان سے اختلاف کریں خمینی صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تھا ایران کا انطلاف کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے انہوں نے ریشیہ والوں کو خط لکھا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں یاد ہے کسی کو نہیں مجھے تھا انہوں نے اس طرح لکھا تھا تو یہ ان کے ایک مثال صرف اس لی دی ہے کہ مسلم سٹیٹ کی کیا ذمہ داری ریعت ابراہیم کی کیا ذمہ داری تھی رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ ساری جو ذمہ داری ہیں انہوں نے سٹیج بائی سٹیج یا ہر طبقے کے حوالے سے وہ بیان 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 چیز بڑی آج کے بیان سے میں پھر رکرز کروں کہ اس کو بھی آپ آج کی بیان کریں کی چیز داری کی چیز سارے متفق ہیں اگلی چیز کو ریڈیٹ کر اس طرح سے دسکیشن میں لانے میں درست پر کو آج کے اس انشیس سے باتیں ہی اس سے ریلیٹ کر دیکھیں کہ ساری چیز آپ کو فٹ ان بیٹ تھی نظر محسوس ہوگی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کر لیں آپ کنسنسس لینے اور باقی لوگ راضی ہوں گے لیکن میں عرض کروں گا کہ پڑا کریں اچھی چیزیں پڑا کریں یہ میں نے جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے ان کو ایک نظر سے گزار لیں یعنی کہ ہم اور چیزوں بڑا وقت صرف کرتے ہیں ٹک ٹاپ اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں کوئی علم حاصل کریں سائر بھائی میرے ہاتھ پہلے تھا سوری تو پھر یہ اور تیزہ جو شاہد کا سوال تھا ریگارڈن کہ خالد بن ولید جو اسپین گئے تھے وہ اس کو کہاں دیکھتے کہا خالد بن ولید سپین گئے تھے کس نے پہلے تاریخ کا علم صحیح درست کر لیں خالد بن ولید نہیں کہا میں نے کہا تھا ویسی جب سپین میں ہم نے ایکسپیڈیشن کی تھے اس کو ہم کیسے سپین میں ایکسپیڈیشن جو ہوئی تھی جب اموی سلطنت کو گرا دیا گیا تھا باسیوں نے اس کا ایک شہزادہ عبد الرحمن وہاں مجبور ہو گیا تھا سپین کا سرحدی علاقہ ہے اس میں پلا لینے کے لئے وہاں اس نے ہے تو شہزادہ تھا پیچھے وہ چھوڑ کے آیا تھا ایک بوری سلطنت جس کا اس وقت ڈنکا بچتا تھا بورے دنیا میں تو اس نے وہاں لوگ کو منظم کیا اور انہوں نے پھر یہ ان کی تاریخ تو تھی نا کہ یہ مسلمان اس طرح لوگ ظلم و ستم سے نجات دلاتے ہیں اور وہاں کے پادری انہیں انہیں کو کہا تھا کہ دعوت دی تھی اور لوگوں نے کہ آپ آئیں اور ہمیں اس بادشاہ کی جو ظلم ستم سے نجات دلائیں تو اس کا یہ کا تو میں نے ذکر کر دیا تفصیل کے ساتھ وہ تو ایک جو ہمیں کتاب میں پڑھا جاتا ہے اور اصل میں بھی وہی اصل میں مخشت نہیں میں نے تو ارز کر دیا کہ ایک جب سپر پاور ہوتی ہے تو اپنی انٹریسٹ کو چھوٹا بھی انٹریسٹ ہو تو اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے یہ اپنا رو بٹھانے کے لیے کہ اگر ہم نے تھوڑے سے ظلم کو گوارہ کر لیا تو یہ تو بڑا اقدام کریں گے تو اس حصول پہ گوا تھا یعنی اس طرح کی عورتیں ہزاروں ہوتی ہیں روز کوئی اقدام کرتا اس طرح لیکن سپر پاور کی یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے ایک شہری بھی کہیں مارا جائے تو وہ پہنچ جاتے ہیں بذلہ لینے کے لیے دو مارتے بھی گے جائیں تین ہزار بندے مارا جائیں تو وہ پوری دنیا کو تاراہ کر دیتے یہ سپر پاور کی نفسیات ہوتی ہے اب دیکھ یہ ان کی جو ان کا جو ایک چھوٹا کے سال پر وہ اڑا دیا تھا انہوں نے ان قائدہ انہوں پورے افریقہ کو تاراہ کر دیا تھا دیتے